بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے بالے پیارے پیارے دوستوں اسلام علیکم پیارے دوستوں بنی اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے جس میں سے ایک مسلم تھا اور دوسرا کافر تھا دونوں بھائی مچھوارے تھے کافر بھائی بدھ کی پوزہ کرتا تھا اور جب بھی مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں جال ڈالتا تھا تو اس کی پوری جال بھر جاتی تھی اور اسے کھینچنا مسکل ہو جاتا تھا اور دوسرا بھائی جو کی مسلمان تھا اس کے جال میں صرف ایک یا دو ہی مچھلی آتی تھی وہ اس مچھلی کو لے کر اللہ کا سکر عدا کرتا ایک بار اس مسلم مچھوارے کی بی بی اپنے چھت پر گئی اس کی نظر کافر مچھوارے کی بی بی پر گئی جو اچھے کپڑے اور اچھے جیبر پہنے ہوئے تھی یہ دیکھ کر مسلم مچھوارے کی بی بی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور بولی کہ کاس میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی یہ سن کر کافر کی بی بی بولی کہ تُو اپنے سوہر کو رازی کر لے کہ بو بھی میرے سوہر کے معبود کی عبادت کرے تاکہ تُو بھی میری طرح دولت مند ہو جائے یہ سن کر مسلمان کی بی بی کچھ گمجدہ ہو کر نیچے آئی پھر جب اس کا سوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بی بی کو گمجدہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم اتنی اداس کیوں ہو تو اس کی بی بی بولی کہ یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا تم اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کرنے لگو یہ سن کر اس کے سوہر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی کیا تُو نہیں جانتی کیا تیرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے جو تُو کفر کی بات کرتی ہے تو وہ بولی کہ بس کرو اتنی باتیں مت بناو میں اس طرح بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی جبکہ دوسری عورتیں اور تمہارے بھائی کی بی بی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اچھے اچھے کپڑے اور جیبر پہنے رہتی ہے جب اس مسلم مچوارے نے دیکھا کہ اس کی بی بی جد پر آ گئی ہے اور وہ نہیں سمجھ رہی ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پریسان مت ہو کل سے میں مزدوری کروں گا اور خوب محنت کروں گا اور میں تمہیں روزانہ دو درہم دیتا رہوں گا ان دو درہم سے تم اپنی ضرورت کی چیزیں دھیرے دھیرے کر کے خرید لینا یہ سن کر اس عورت کو تسلی ملی صبح صبح وہ مسلم اپنے گھر سے مزدوری کی تلاس میں نکلا لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا وہ ادھر ادھر فیرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی آخرکار وہ مایوس ہو کر ایک تلاب کے پاس جا کر بیٹھ گیا پھر سام ہونے تک وہ اللہ تعالی کی عبادت میں لگا رہا اور جب وہ گھر آیا تو اس کی بیبی نے کہا کہ تم آج اتنی دیر تک کہاں تھے تو وہ کہنے لگا کہ میں بادساہ کی خدمت میں تھا بادساہ نے مجھ سے تیس دن کام کرنے کی سرط رکھی ہے یہ سن کر اس کی بیبی بولی کہ وہ بادساہ تم کو کیا دے گا تو اس نے ضباب دیا کہ میرا بادساہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے خوب دولت سے بھرے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ سب دے گا جو میں اس سے مانگوں گا پھر وہ اسی طرح اپنے خدا کی عبادت میں لگا رہا اور جب انتیس دن پورے ہو گئے اور تیس بھی رات آئی تو پھر اس کی بیبی نے کہا کہ اگر تم نے کل مجھے درہم لاکر نہیں دیا تو تم مجھے طلاق دے دینا یہ سن کر اس کو بہت دکھ ہوا اور پھر وہ اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے پاس مزدوری پہ لگا لوگے یہ سن کر اس یہودی نے کہا میں تمہیں مزدوری پہ لگا لوں گا مگر ایک سرط ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا یہ سن کر اس نے اس یہودی کی سرط مانے لی اور روزے کی نیت کر کے وہ اس کے ساتھ مزدوری پہ چلا گیا ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیبی کے پاس گیا اس کا دربازہ کھٹ کھٹایا تو اس کی بیبی باہر نکلی تو پھر اس آدمی نے اس کی بیبی کو انتیس اصرفیاں دیئے اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے سوہر کی مزدوری ہے تمہارا سوہر انتیس دن سے بادسا کی خدمت میں تھا اور پھر تمہارے سوہر نے بادسا کو چھوڑ دیا اگر وہ تیس بے دن بھی بادسا کی خدمت میں جاتا تو اسے بہت کچھ مل جاتا لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا اگر وہ ہمیشہ بادسا کی خدمت کرتا تو اسے ہمیشہ انعام و اکرام ملتا بس یہ لو انتیس اصرفی اگر وہ آج بھی آتا تو تیس اصرفیاں ملتی پھر وہ عورت ان میں سے ایک اصرفی لے کر بازار گئی اور ایک سنار کو وہ اصرفی دکھایا تو اس سنار نے اس اصرفی کے بدلے اسے ایک ہزار درہم دے دیئے جب سام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج تم کہا تھے تو اس نے کہا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر تھا تو پھر اس کی بیوی نے کہا کہ آخر تم بادساہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کرتے ہو پھر اس نے اپنے سوہر کو اصرفیوں کا باقیہ سنایا جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بہوس ہو گیا اور جب اسے ہوس آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس میں نے دونوں ذہاں کے بادساہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت کر کے اپنی ساری زندگی گجار دی اور وہیں اس کا انتقال بھی ہو گیا پیارے دوستوں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلح ضرور دیتا ہے اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری بیڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی بیڈیو پسند آنے کی صورت میں بیڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں تک سیئر ضرور کیجئے گا دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ بیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ہاں دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں آج کی بیڈیو ہماری مکمل ہوئی پھر ملتے ہیں ایک اور نئے بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں کی گزارش اللہ حافظ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو موسیقی